جہاں پر سال در سال کوٹ کچھینیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر بچوں میں بہیورل ڈیسورڈرز ہونے کی گنجائش ٹونٹی ٹائمز زیادہ ہوتی ہے یہ امریکہ کے آنکڑیں ہیں اور سیوسائیڈ ریٹس فائف ٹائمز زیادہ ہیں اور لوگ کہتے ہیں اکثر کی شروع شروع میں اس کو ماں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے اور بعد میں پھر باپ کا جو یوگدان ہے وہ اور اہم ہو جاتا ہے تو یہاں تک تو میں مانتا ہوں پانچ سال کی ایج واقعی بڑی ریلسٹک ہے مگر اس کے بعد اگر آپ صرف یہ سوچ کے کہ باپ پر کیا الزام لگائے ہیں بچے کی ماں نے آپ اس کو کسٹڈی سے محروم رکھے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو فورٹی ایٹ آرز دے رہے ہیں چھ مینے میں کل یا سال میں کل تو آپ بچے کا جتنا نقصان کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے چاہے آپ ایک جج ہو چاہے آپ کوئی فیمنسٹ ہو یا آپ ایسے کوئی بھی انسان ہو جو یہ سوچتا ہے کہ ہمارا ایجنڈا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور بچوں کی اہمیت اتنی بھی نہیں کہ ہم دیکھے ہی نہ کس نے کیا کس کو کب رہا ہے صرف اٹھاریس گھنٹے ایک باپ کو اپنے بچے سے ملنے کے لیے اور وہ بھی ایسی سیتی میں جہاں پر دو دو گھنٹے دیے جائیں پندرہ دن میں اور ساتھ میں اگر ماں بھی ہوتی ہے اور وہ بچے کو آنکھ دکھاتی ہے جو باپ سے صحیح طریقے سے بات بھی نہ کرسے کہ وہی بات ہوئی کہ ایک تیراک کو چھوڑ دیا جاتا ہے سمندر میں اس کے ہاتھ باندھ کر کے جاؤ تیرو پھلال ایک بریک کا وقت تو چلا ہے بریک کے بعد ہم این آرائی دمپتیوں کے بیچ شائلڈ کسٹڈی کے بیواد کے اوپر بھی چرچہ کریں گے کہیں مجھ جائے گا ہم جلد حاضر ہوتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم چرچہ کر رہے تھے کس طرح سے ایک بچے کو باپ سے ملے کی اجازت دی جاتی ہے کہ یہ ایک بھاونات مک پہلو ہے راجیش ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ انہیں بھی کسٹڈی تو نہیں ملی بچوں کی لیکن ملنے کا سمیں ملتا ہے پندرہ دن میں ایک یا دو گھنٹے ان سے جاتے ہیں راجیش یہ جو ہم ابھی جس معاملے میں بات کر رہے ہیں ایک بچہ جب آپ سے آپ کا بیٹا ملتا ہے کیا اس سمیں جو مانسک ستھی ہے آپ کی کیسی ہوتی ہے بچے کی کیسی ہوتی ہے آپ کے مائن میں کیا چل رہا ہوتا ہے دیکھو بچے کے اندر جب ملنے جاتے ہیں سب سے بڑی چیز تو ماں ساتھ میں ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ہی کافی دیر تو اس کو آکھے دکھاتے رہتے ہیں کہ بھئیہ فادر کی طرف کم مینس اس کا کرشیت رہتا ہے اس کے باوجود ایک گھنٹے کے اندر بھی بچے سے جو بات ہوتی ہے وہ بات سنکے بھی آپ اور زیادہ ہیران ہوں گے کہ بچے کو بولا جاتا ہے کہ تم فادر سے اگر تم ڈادہ اٹیچ ہوگے تو تمہارے موہ میں مرچی ڈال دوں گی تمہیں فوٹبول اس بلے سے مارا جائے گا میرے بچے ایسی باتیں کرتے تھے آکے کہ تمہارے کی بچے بولتے تھے کہ میرے کو موہ میں مرچی ڈالتے ہیں لوگ اور بولتے ہیں کہ فادر کے بارونگیز بولو اور فادر کو میرے کو جو کوٹ کے اندر بولا گیا جسا ہم نے پوچھا گیا کہ آپ کے پاپا ممی مارا کرتے تھے ممی کو پاپا کیا مارا کرتے تھے کہلے گا ہاں تو کہلے گا کس نے سکھایا ہے تو کہتا ہے نانی نے یعنی کہ یہ مانسک ستیتھی بچے کی بنا دی جاتی ہے کہ وہ صرف باپ کے اگینسٹ ہی بولے گا ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر میں اب رہ کیا گیا ہے پریوار تھا سارا چلا گیا سب کچھ چلا گیا اب لاسٹ ہینڈ پہ جندگی رہ گیا کہ چلو بچوں کو مل کے ہی گزار لے لیکن اس کے اندر بھی کیا کسٹیڈی کی تو بات بہت دور کی ہے جب وزڈنگ رائٹ ہی پورا نہیں مل پاتا یعنی کہ وزڈنگ رائٹ میں ہی ایسی فلال خامیاں ہیں جو ایک باپ کو اپنے بچے سے کھل کر ملنے بھی نہیں دیتی کسٹیڈی کی بات تو دور ہے لیکن وہ ان سے پیار سے دھنگ سے بات بھی نہیں کر پاتا ہم چرچہ چائل کسٹیڈی پر کر رہے ہیں پشمی دشو کی اگر بات کریں خاص کر امریکہ میں اکتہائی بچے بنا پتا کے پل رہے ہیں اور اس طرح وہاں کا سماج ایک فادر لیس سوسائیٹی کی طرف بڑھ رہا ہے جو بچے بنا پتا کے پلتے ہیں ان میں کئی گناہ زیادہ سمبھاونا رہتی ہے ڈرگ ایڈکٹ ہو جانے کی آتمہتیا کرنے کی کئی پرکار کے مانسک روگوں کے شکار ہونے کی اور بھی بہت کچھ اتنا تو نشت ہے کہ سو شکشک بھی ایک پتا کا سان نہیں لے سکتے اور ماں ماں ہوتی ہے وہ پتا کی بھومی کا نہیں نبا سکتی یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے جب بچہ دو دیشوں کے بیچ پسنے لگتا ہے پتا ویدیش میں ہوتا ہے اور ماں بچے کے ساتھ اپنے دیش میں واپس آ جاتی ہے گردر جی ہے ہمارے ساتھ گردر جی این آر آئی پتا کس طرح سے چائل کسٹڈی کسٹڈی حاصل کر سکتا ہے اس کے کئی قانونی پہلوں ہیں آسٹریلیا سے آسٹریلیا کان سے آج سے کچھ سال پہلے وہ فادر جو تھا میں اس پیس پیس بول رہا ہوں جو میرے کلائنٹ میں کو بتایا یہ کہہ کہ میرے گھر میں میری ماں بمار ہے میں اچھک لے جا رہا ہوں واپس آج ہوں گا پانچ سال پرانی بات ہے اس کے بعد وہ نہیں گیا وہاں پہ اور جب ماں ملنے آتی ہے بچوں کو اور اب آج کی طریقے میں بچوں کے اندر ایک اتنا زہر بھر چکا ہے باپ نے اتنا کچھ کہہ رہے بول سکا ہے بچے ماں سے بات کرنے کو راجی نہیں ہو رہے یہ بھی ایک این آر آئی شیر ومن ہیں بھانکی ہیں اور یہ حالات ایک دورے زہر بھرنے کا اٹیویٹ کیا ہو رہا ہے ٹوٹل بریک ڈاؤن نروس ایموشنل ادر وائد اف ای چائل جس کو کہ اس حالات میں پیدا کیا جا رہا ہے وہ تو ایک آپ نے فٹبال تو بنائی دیا ہے پنگ پنگ اور بال ہے باپ یہ کہہ رہا ہے اس کو ماں ایک کہہ رہی ہے ماں ادھر پھینک رہی ہے وہ باپ ادھر پھینک رہا ہے اس معاملے میں کوٹ کو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا ایسا ڈیولپ کر دیا جائے ماں کو اور باپ کو ایک برابر حق ملے اس بچے کو دولار اور پیار دینے کا بجائے فادر کو کہہ دیا کہ آپ صرف مہینے میں سیٹرڈے کو چار سے لے کے چھے بجے تک کوٹ کے اپلاں کمرے میں جا کر ملیں گے یہ ہو رہا ہے آج کل کوٹ کے اندر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کے حق جو مانگ رہے ہیں وہ تو ایک طرف بات ہے بچے کا جو دولارمنٹ ہے جو اس کی ایموشنل فیزیکل سائکلوجی کا دولارمنٹ ہے اس کے لیے اسے دونوں ماں اور باپ ان کے پیار کی اس کی اٹنشن کی ان کی پیرنٹیں کی ضرورت ہوتی ہے ایک ٹربیونل بن جانے چاہیے جس میں آپ ایک چائل سپیشلسٹ ایک چائل سائکولوجیسٹ اس کو آپ ایک جج کے ساتھ اس کے ساتھ ملا جئے تاکہ جو چائل سائکولوجیسٹ ہے اس کی سٹڈی جو ہے ایک چائل کی ایموشنل کے بارے میں گروت کے بارے میں اس بیٹر دن ایک پرسن ایک ڈاکٹر اور ایک جج اور ایک لائر سمڈی بہتر تو اہلسل کو بہتر کیسیسٹ میری سپیشلسٹ چھوڑ دیجئے اب بچے کو سائکولوجیسٹ ایموشنل دیویلیمنٹ اس کی ہلتھ اس کی ایدوکیشن اس کو دیکھیں مدنظر رکھے آپ اس بچے کے ویسٹیشن کا حق یہ تو گردہ جی ہماری یا آپ کی یا سب کی سوچ ہے کہ کانون کو ہیومن اینگل سے دیکھنا چاہیے اور شاید بچے کا جو کلیان ہے وہ اسی میں ہوگا میرا جی لیکن یہ چیزیں پریکٹیکل تو ابھی ہو نہیں پا رہی ہیں ہماری کوشش ضرور ہے کہ یہ ہو جائیں لیکن بچہ جو اس طرح سے زہر میں پلتا ہے کیا اس کا کوئی سمادان ہے بچہ جو زہر میں پلتا ہے اس کا سمادان یہی ہو سکتا ہے کہ کانون پیار کا اور کیرنگ کا ہو اگر بچوں کو دونوں طرف سے ماں باپ سے کیرنگ اور پیار ملے تو وہ بدل سکتے ہیں بچے کے ذہن میں جو زہر بھرا جھا رہا ہے وہ امرود بھر سکتے ہیں تو یعنی کہ مکہ روپ سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنسلنگ ایسی ہونی چاہیے کہ ماں باپ کو اپنا فرض پتا ہو کہ ان کے بچوں کو دونوں کی ضرورت ہے ماں باپ الگ الگ رہتے ہیں بچے کی کسٹڈی سے الگ ان کا ایک الگ رشتہ بھی بنتا ہے بچہ ایک ایسے پورش کو دیکھتا ہے جو اس کا پتا نہیں ہے یا ایک ایسی عورت کو دیکھتا ہے جو اس کی ماں نہیں ہے کانون کیا اس بات پر بھی پرتیبند لگا سکتا ہے کہ کیا بچے کی پرورش جو بھی کرے گا وہ نیا رشتہ نہیں بنائے گا ویسے اس معاملے میں کچھ اپواد بھی ہیں نیا رشتے سے بچوں کا بھلا بھی ہوا ہے ابھی منیو آپ سے میں یہی چیز جانا چاہوں گا کہ کیا کانونی پہلو کچھ ایسا راستہ بھی نکالتا ہے کیا کسی طرح کا پرتیبند کسٹڈی ملنے والے کے لیے بھی لگایا جا سکتا ہے میرے خیال سے ابھی تک تو یہ ہو رہا ہے کہ جو ایک دوسرے کے اوپر ہزبنڈ وائف کیسز کرتے ہیں وہ اتنے لمبے عرصے تک کھچتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک کی بھی کہیں اور شادی ہونے کا سوال نہیں ہے مگر ایک آئیڈیل سیچویشن میں میں یہی کہوں گا کہ ہر کیس یونیک ہوتا ہے اور جوڈیشری کو اور لاو میکرز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ کلیر کٹ گائیڈ لائنز ضرور تیار کی جانی چاہیے کہ اگر دو پیرنٹس میں سے ایک پیرنٹ آگے جا کے شادی کرتا ہے یا کرتی ہے تو بچے کے پاس ایک چوئیس ہونی چاہیے کہ تب تک اگر وہ ایک 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 پیرنٹنگ کا بینفیٹ لے پایا ہے جو اب تک تو سمبھف نہیں ہو پایا مگر ہائپوٹیٹکلی اگر ایک پیرنٹنگ وہ لے پایا ہے تو آگے جا کے پھر کیا وہ بدلیوی پرستیتی میں کچھ کرے گا کوئی اپنا ڈیسیجن لے گا میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہم قانونن یہ بات مانے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ایک پیڑی پہلے نہیں تھے اور آج یہ حالات ہیں کہ دونوں پیرنٹس کا بچے کے لائف میں کیا رول ہونے والا ہے کیونکہ وہ اب اتنی زیادہ نفرت اور ہیٹریڈ میں رہتے ہیں یہ چیز بچے پر سیدھا اپک کر رہی ہے اور کوئی کلیر کٹ گائیڈ لائنز آج تک سامنے نہیں آئی ہیں کہ ایسے حالات میں کیا کیا جانا چاہیے مثال کے طور پر اگر وائف ہزبن پر کئی بار بہت ایکسٹریم ایکوزیشن لگاتی ہیں جس میں باپ کے اوپر سیکشول ایکوزیشن بھی ہوتے ہیں تو ایسی پرستیتیوں میں میرے خیال سے ایک پائیورٹی ہونی چاہیے کہ پہلے پتہ لگایا جائے کہ جو ماں نے الزام لگائے کیا ان میں ایک گرین آف ٹروتھ بھی ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر ایک بچے کے رہتے ہوئے ان کا ایسا الزام لگانا بچے کی مان سکتا پر کیا سچ ہوگا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں بلکل کوئی کلیورٹی نہیں ہے میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بچہ واقعی ایک بہت ایمپورٹنٹ ایک پارٹی ہے پورے ڈسپیوٹ میں اور یہ صاف ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی سیریس ایکوزیشن ہیں تو ہر کیس کو ایک فریش مائنڈ سے دیکھا جانا چاہیے بجائے اس کے کیا آپ کہیں کہ نہیں ساری بچہ کس ایج کا ہے اور ابھی منو شاید اسے تین پہلوں میں دیکھا جانا چاہیے فرس پارٹی سیکنڈ پارٹی اور بچے کو تھرڈ پارٹی ضرور رکھنا چاہیے تاکہ اسے بھی پورا نیائے ملے اس پورے کیس میں ایک سپری ٹربینل بنائے دی جائے جس میں ایک چائیڈ سائیکولوجسٹ ہو کانسلر ہو جو کہ بچوں کو پیرنٹس کو گائیڈ کرے اور سب سے اہم بات تو مجھے ایک لگتی ہے کہ پیرنٹل جو انٹرفیرنس ہوتا ہے دونوں طرف سے وہ کم ہو جائے اور بچے کو پرائیم سمجھے کہ یہ سب کا بچہ ہی سب سے بڑا اس کو ہی ملنے والا ہے جو بھی کچھ ملنے والا ہے جو اس کا نقصان ہو رہا ہے وہ بچہ اپنا زندگی باپس اس کو ملے قانون ایسٹس ٹھیک ہے اس میں ایک بہت پریورتانہ ایسا فورم آپ ٹربینل بنا دیجئے اسی باتوں کو ڈیل کریں گے ٹائم رکھتی ہے دونوں کو موقع ملے یہ جو معاملہ ہے شاید سب سے ضروری معاملہ ہے ایک بچہ خود اپنے بھوشی کا نرمار تو کرتا ہے وہ اپنے سماج کا بھوشی ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا بھوشی ہوتا ہے دیش کا بھوشی ہوتا ہے یعنی کہ یہ قانون شاید سب سے ضروری ہے جس پر جلدی سے جلدی کچھ نہ کچھ سودھار ضرور ہونا چاہیے ایک بچے کی مانسکتی تھی اگر کچھ ہوتی ہے تو شاید میرے مند میں کچھ پنکھتیاں آ رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا ظلم ہے پتا ہی نہیں اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں ایک بچے کی مانسکتی تھی شاید کچھ ایسی ہو جاتی ہے جب وہ ماں کے پاس رہتا ہے تو باپ کی کمی لگتی ہے باپ کے پاس رہتا ہے تو ماں کی کمی لگتی ہے آپ کی کیا پرتکریہ ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کارکرم قائدہ قانون سے اگر جننا چاہتے ہیں کوئی مدہ رکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے یا سلحہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سیدھا سمپر کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے کانون at p7news.com آپ ہمیں sms بھی کر سکتے ہیں میسیج کرنے کے لیے میسیج وارکس میں جائیے لکھئے کیوں کیوں پھر اپنا سوال یا رائے یا جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اسے لکھیں اور بھیج دیں 5600680 پر تو بھلحال کارکرم قائدہ کانون میں اتنا ہی آپ سب ورشت اتیتی ہمارے بیچ میں آئے اپنا سمیہ دیا بہت بہت دھنیواد سٹوڈیا ٹو میں ہمارے ساتھ ابھی منیو اور راجی شاہب کا بھی بہت بہت دھنیواد ایک بات پھر سے اگلے ہفتے حاضر ہوں گے ایک نئے مدے کے ساتھ دیجئے اجازت ہمسکار